بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیچرل ہیلتھ ہوم آج جو ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں یہ ہے بچوں کا بستر پر پشاب کرنا اب موسم سرما شروع ہو چکا ہے جو بچے رات کو بستر پر پشاب کر دیتے ہیں اس میں ایج کا کوئی نہیں آٹھ ہر دیس سال کے بچے بارہ بارہ سال کے بچے بستر پر بستر گلہ کر دیتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ عام سی بیماری ہے کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے نہ اس کا کوئی مشکل علاج ہے اندائی آسان علاج ہے صرف اور صرف وہ کہتے ہیں کہ ریسرچ ہے ہماری جو میری جو اپنی ذاتی ریسرچ ہے اور اس ریسرچ کی اوپر بے شمار بچوں کو فیدہ بھی اس کا ہوا ہے یعنی کافی بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں اس مرض سے جن کا بستر پیرات کو پشاب نکل جاتا تھا بہت آسان چیزیں ہیں دیسی چیزیں ہیں گھر میں اویل ہیں مارا مقصد تو ہے کہ آپ کا خرچہ کم سے کم ہو چیزیں آپ کو گھر میں ملیں آپ وہ چیزیں استعمال کریں نہ کہ آپ بزار سے لیں مہنگی چیزیں لیں میڈیسن لیں ہمارا مقصد ہے نیچرل ہلت ہوم چینل کا مقصد ہے کہ آپ کو گھر کے اندر گھر کی چیزوں سے آپ کی صحت کو بچانا آپ کا ٹیم آپ کا پیسہ آپ کی صحت سب ہمیں عزید ہے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف پچاس گرام دیسی گوڑ اور پچاس گرام تیل سٹارٹ میں اتنے ہی لے لیں ایک بچے کے لیے یہ کافی ہوتا بھی ہے اب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی سو گرام آپ نے گھر کو پیس لینا ہے اور اسی ہون دستے میں آپ نے تیل کو بھی پیس لینا ہے یعنی تھوڑا سوز کو تیل کو اندر کوٹ لیں پیس لیں ہون دستے میں مکس کر لینا ہے یہ ایسے یعنی میلڈ سا بن جائے گا آپ اس کو ڈی بی میں ڈال کے ایر ٹیر جار میں رکھ لیں یا کسی بھی چیز میں جو کیب واری ہو جار اس جار کے اندر رکھ لیں ایک چمچ چائے والا آپ نے بچوں کو رات سوتے وقت کھلا دینا ہے اور بچے کو یہ کہنا ہے کہ چبا کے کھانا ہے اس کو خوب چبا کے کھانا ہے ہاں اتیاد ایک تو کم از کم سونے سے دو تین گھنٹے پہلے بچے کا پانی بند کر دیں یعنی جو بچے آٹھ بجے سوتے ہیں نو بجے سوتے ہیں ان کا پانچ چھ بچے کے بعد ان کو پانی نہ دیں اور یہ جو چیز یہ دینے تل اور گھڑ کا جو ہے یہ مکسچر آپ نے دینا ہے ان کو بچوں کو اس کے اوپر پانی نہیں دینا بچوں کو بلکل یعنی یہ چوا کے کھا کے بچے سو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر ریزلٹ آپ کو پہلے دن ہی آ جائے گا انشاءاللہ بچہ اس دن ہی پیشاب نہیں کرے گا مزید آپ اس کو سو گرام استعمال بچے کو کروا دیں ایک بچے کے لئے یہ تنی خوراک کافی ہے یعنی دس گرام بھی رضانہ دیں گے یہ دس دن چل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس ہی دن وہ بچہ بسٹر پہ پیشاب نہیں کرے گا تو زیادہ اگر بچے ہیں تو آپ زیادہ بنا لیں دو بچے ہیں دو سو گرام بنا لیں تین ہیں تین سو گرام بنا لیں مقدار جائی رکھنی ہے پچاس گرام گڑ اور پچاس گرام دیسی تیل سوری تیل کے بارے میں بتانا ہے میں بھول گئے یہ دیکھیں یہ سفید تیل نہیں ہے یہ دیسی تیل ہے ایک ہوتا ہے سفید تیل جو نان کے اوپر استعمال ہوتا ہے وہ نہیں استعمال کرنا یہ ہوتا ہے تھل کی طرف جو ہمارا علاقہ ہے پنجاب کا تھل اس طرف یہ تیل ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے دیسی تیل اس کو کہتے ہیں یہ اتیاد کرنی ہے مل جاتے ہیں اہم ہے مشکل نہیں ہے یہ تقیبن پنسار سٹور سے مل جاتا ہے اور اتنے مہنگا بھی نہیں ہے دو تین سور پہ چار سور پہ کلو یہ مل جاتا ہے تو یہ اتیاد کرنی ہے آپ نے پچاس گرام دیسی تیل لو پچاس گرامی گڑ اس کو گڑ کو پیس لے آمن دستے میں اسی کے اندر تیل کو پیس لے اور اس کو رکھ لیں ایک جار کے اندر یہ ایک سمجھنے ہیں کہ نرم سا بن جائے گا گودہ سا بن جائے گا ایک چمجھ کے ساپ سے آپ جی دس گرام آپ نے بچہ کو گرات کو کھلا دینا ہے اوپر سے پانی نہیں پینے دینا تو انشاءاللہ انشاءاللہ بچہ وہ جس کو یہ دیں گے اسی دن وہ پشاب نہیں کرے گا بستر پہ یعنی بستر گلہ کرنا بچوں کا بانداش سے انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھئے گا آج کی ویڈیو اتنی تھی اسی حوالے سے تھی تو ہمارا چینل کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بروقت ملتی رہے اور آپ اس سے فیدہ اٹھاتے رہیں تو ملتے انشاءاللہ اگری ویڈیو میں جب تک کیلئے خدا حافظ